بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر پیولوجی جب نمبر 27 کے اندر آج ہم تھوڑا بہت انرجی کنزرویشن کے بارے میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے مدر ٹاپک کے نام مشکل ہے لیکن بھڑی سیمپل سی چیزیں ٹھیک ہے فارزمپل اگر ہم انرجی کنزرویشن کے بارے میں بات کریں انرجی کنزرویشن کے انرجی کو ہم کس طرح کنزرو کر سکتے ہیں ہاو کنوی سیف انرجی ٹھیک ہے انرجی کو سیف کس طرح کر سکتے ہیں تو بہت سے سٹیپس ہیں ٹھیک ہے جنہیں آپ کہلیں کہ ڈیلی لائف سے جن کا ہمارا تعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ہم کریں تو ہم کافی انرجی کنزرویشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ صرف اپنے لئے اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے فارزمپل ہم کیے کر سکتے ہیں کہ ہم ایسی مشینز بنائیں جو انرجی ایفیشنٹ ہو ٹھیک ہے انرجی ایفیشنٹ مشینز ایفیشنٹ مشین جس کے ایگزیمپل میں اگر میں دوں آپ کو تو بہت سیمپل سی ہے اگر آپ کے گھر میں ٹیوب لائٹ ہے یا پھر فلوریسنٹ بلپ ہے اس کے جگہ پہ اگر آپ انرجی سیور یوز کریں گے تو وہ انرجی ایفیشنٹ ہے ٹھیک ہے سیمیریلی اس طرح انجنز ہیں مشینز ہیں ان کے ایفیشنسی کو ایمپروب کیا جائے ٹھیک ہے تاکہ ان کا اوٹ پوٹ اچھا آسکے انپوٹ کے رگارڈنگ اس کے علاوہ ریسائکلنگ کا کنسپٹ ہونا چاہے کہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہے اس کی ریسائکلنگ ہو سکے ٹھیک ہے کہ سارا کا سارا ویسٹ جو انسا اپولوشن کا باعث بن رہا ہے اس کا کچھ حصہ ریسائکل ہوتا کہ جو ویسٹ ہے یا ویسٹ ہے وہ ریڈیوز ہو سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تھوڑی بہت ہیبیٹس ہمیں چینج ہیں ہماری جو آتے ہیں وہ میں چینج کرنے پڑے گی ہمیں ڈرائب کم کرنا پڑے گا ڈرائب لس اٹھیک ہے اپلائنسز ہیں جب وہ یوز میں نہیں ہیں تو انہیں بند کر دیں کہہ سکتے ہیں کہ سوچنگ آف لائٹس جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسے آپ بند کر دیں سیمیری مشین کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہے جب آپ کی ضرورت نہیں ہے اسے آپ آف کر دیں اس کے لئے ایر کرنیشنل کا یوز منیمائز کریں گے منیمائز یوز ایر کنڈیشن وہ بھی کافی ایگزیمپل ہیں جو کہ انرڈی کنڈیشن کے اندر آ سکتے ہیں آپ کے جو ڈیلی لائف کی روٹینز اس کے ساتھ ان کے لنک ہوتا ہے صحیح تو یہ انرڈی کنڈیشن کے کچھ سٹیپس ہیں اس کے لئے اگر ہم دیکھیں تو جو ہماری ریسورسز ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں مطلب ڈیپلیشن آف ریسورسز ہے یہ ایک ڈیگرام بھی ساتھ ہے ڈیپلیشن آف ریسورسز ٹھیک ہے یہ پھر سب ڈیگریڈیشن بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کے ریسورسز ان کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہیں مطلب وہ ختم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ اسے یوز کرتے ہو تو اگر ہم دیکھیں جو ریسورسز ہیں ان میں کون کون سے ریسورسز ہمارے ورل کے اندر ہیں تو اس میں وارٹر ہے ایئر ٹھیک ہے ایئر کے علاوہ سوائل ہے ٹھیک ہے یہ تین موسٹ ایمپورٹن ریسورسز ہیں جو ہمیں ارض سے ملتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آہستہ سب پلوشن کے وجہ سے ٹھیک ہے ان تینوں کے کون ٹارگٹ کر رہے ہیں پلوشن ٹھیک ہے اس کے وجہ سے یہ آہستہ سب ریسورسززز ان سے وہ ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں یا پھر وہ ڈیگریڈیڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو ان کی برب سوائے ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اگر ہم مینر اکٹیوٹی دیا کریں ٹھیک ہے کہ انسان کے وہ کون کون سے کام ہے جو کہ ڈیپلیٹلا ریسورسزززززے کا باعث ڈیویٹا خون نبس 確 ہے جو اس میں بہت بہت ڈیر ٹھیک ہے بہت زیادہ مچھلیوں کا یا پھر جانوروں کا شکار کرنا اس کے علاوہ ڈی فورسٹیشن ہے جو کہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہیبیٹ ایٹ لاس کا مذہب انسان اپنے گھر بننے کے لیے ترختوں کا کٹائی کرتا ہے صحیح اس کے علاوہ پولوشن ہے جس میں آپ کہلیں کہ انڈسٹریلیزیشن ہے کہ انڈسٹریز کے جو ویس پروڈکٹ ہیں وہ ہمارے جو ریسورسز ہیں نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں یا ان کی ڈیپریشن کا باعث بن رہے ہیں صحیح پاپولیشن انگریز ہے یہ بھی منز اکٹیوٹی میں آتا ہے پاپولیشن انگریز کے عبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنے کہلیں کہ فوڈ میں یا ہمارے جو ریسورسز میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ آگے کہلیں کہ کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا ہیومن ریس کو صحیح اس کے علاوہ آور یوز ہے آور یوز آف ریسورسز اگر امیر ہے تو وہ بجلی کا استعمال کرے گا لائک وہ ائر کنیشنر بھی یوز کرے گا اس نے گھر میں جنریٹر یو پی ایس ساری فسلیٹیز ہوں گی ٹھیک ہے سیمیریلی وہ زیادہ فیول کنزیوم کرے گا ڈرائیو کرے گا کار کو اکیلے بھی جانا ہوگا ڈرائیو کرے گا بجائے پیدل جانے سے تو اوور یوز ہے ریسورسز کا ٹھیک ہے اور یوز آف یوز آف فرٹلائزرز ہیں ٹھیک ہے فرٹلائزرز اس کے علاوہ ڈیٹر جنس ڈیٹر جنس کے علاوہ مضب فرٹلائزرز جو آپ کھتوں میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے مضب کھا دے جیسے کھا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈیٹر جنس مضب جو آپ شوپ وغیرہ یوز کرتے ہیں ایکسپلوسیوز ہیں ٹھیک ہے مضب بہت سے کیمیکلز ہیں جو کہ ہیزرڈیس ہیں مضب نقصان دے ہیں پرفیونز بھی اس کے علاوہ ڈیٹر ربور وغیرہ سنتھیک فلیورزوں سے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اپنی ڈائیٹ وغیرہ میں مضب جو آرٹیفیشل ڈائیٹ اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ سے بہت زیادہ کہلیں کہ ڈیپلیشن یا پھر ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے ہمارے نیچنل ریسورس کی ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک چھوٹ سے ڈائیگرام بھی ہے کہ یہ ارث ہے ارث کے اندر ہم اپنی ریسورس کو برن کر رہے ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاسل فیول کمبسچن ہو رہی ہے فاسل فیول کمبسچن ٹھیک ہے یہ انڈسٹریلیزیشن ہو رہی ہے کہ انڈسٹریلیز لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں بس آٹو موبائل آم ویسٹ کر لیں یا آٹو موبائل سموک کر لیں ٹھیک ہے جو کہ انڈوریمنٹ میں پروشن کاس کر رہا ہے اس کے علاوہ دی فورسٹریشن ہو رہی ہے دی فورسٹریشن پورا نہیں آسکا صحیح تو یہ منز ایکٹیویٹی ہیں جو کہ پروشن یا پھر کہلیں کہ جو نیچرل سورس ان کو تباہ کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر ارث کی بات کریں تو ارث میں سیونٹی پرسنٹ وارٹر ہے اور تھرٹی پرسنٹ لینڈ ہے ٹھیک ہے اور سیونٹی میں سے بھی اسے ون پرسنٹ ایسا ہے جو ڈرنک ایبل ہے ڈرنک ایبل بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر اسے آپ فریش وارٹر بھی کہہ سکتے ہیں فریش وارٹر ٹھیک ہے جبکہ 99% اسے ہم وہ ڈرنک نہیں کر سکتے ہیں سی تو اس ون پرسن کو بھی ہم یا تو اوور یوز کر دیتے ہیں یا پھر ان کو پولیوٹ کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک مطلب علمیہ کہنے کے ہے ہماری اسٹم سوسائیٹی میں ٹھیک ہے کہ ہمیں پانی کا بڑا دیکھ پال کے استعمال کرنا چاہیے اور پھر اس کے اندر جو پولوشن ہے جس طرح ہم ڈیٹرجنس یا کیمیکلز یوز کرتے ہیں اس کا کم سے کم استعمال ہو سکے ٹھیک ہے صرف ضرورت کے مطابق استعمال ہو سی اور دوسری چیز یہ کہ فاسل فیوز کمبسسن کم سے کم ہو سکے ٹھیک ہے آئل گیس وغیرہ جو ہم آرتموبیل میں یوز کریں ان کا کم سے کم ہو ٹھیک ہے یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر لیں یا واکنگ حیبیٹ بنا لیں ٹھیک اچھا آگے دیکھتے ہیں موڈیفکیشن آف انوائرمنٹ موڈیفکیشن آف انوائرمنٹ کے محول کس طرح بدلہ ہے ٹھیک ہے جو جو مدب جو ہیومن ریس ہے اس کا پاپلیشن پر بہت بڑا رول ہے ٹھیک ہے فائرز عمل کس طرح کہ اگر ہم ان پاس مدب ماضی کی بات کریں تو جو ہیومن بینگز تھے وہ بہت مدب سیمپل ان کی لائف ہوتے تھی مدب ان کے طرح انرجی کنزیوم کم ہوتے تھی مدب سیمپل لائف سیمپل لائف کیسے کیا ہوتا تھا کہ بہت لیٹر انرجی ریکوائرمنٹ ہوتے تھی لیٹر انرجی ریکوائرمنٹ کہ وہ مدب دن کی روشنی میں زیادہ تر کام کرتے تھے مدب انہیں بجلی کی ضرورت نہیں ہوتے تھے اس کے علاوہ چلنا پھر نہ ہوتا تھا تو اگر کہیں قریب جانا ہوتا تھا تو پیدل چلے جاتے تھے دور جانتے تھے تو جانوروں کی سواری استعمال کرتے تھے یا پھر لکڑی کے بنے ہوئے کارڈ چھکڑے یا پھر ٹانگا وغیرہ استعمال کرتے تھے تو ان کے اندر فیول کنزپشن بھی نہیں تھی یعنی بہت کم انرجی چاہیے ہوتے تھی آپ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کے لئے کافی ساتھ انرجی کنزیوم کرتے ہیں ہم آٹوموبائلز یوز کرتے ہیں گھروں میں بجلی وغیرہ یوز کرتے ہیں مشینیں ہیں بہت سی جو ہمارا کام کر رہے ہوتی ہیں اسی طرح ایکزمپل ہے نیکس یہ چیز ہے کہ مارن ہوم مشینز ہر قسم کی مشینز ہیں ڈیفرینٹ مشینز جو کہ الیکٹریسٹی یا پھر پاور ریکوائیڈ کرتے ہیں الیکٹریسٹی یا پھر ڈیریکٹ پیٹرول پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں واشنگ مشین چاہیے ریفریجیٹرز ہیں ٹیلیوینز ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کمپیوٹرز لیپ ٹاپ جس سب الیکٹریسٹی پہ رن کرنا ہے تو مارڈرن ہوم جو انسا ہے اس کے لئے ڈیفرینٹ مشینز ہیں اور ریکوائیڈ انرجی ان کے لئے انرجی چاہیے ہوتی ہے الیکٹرکل موسیلی چاہیے ہوتی ہے الیکٹرکل انرجی صحیح اس کے لئے ہمارے جو آفیسز ہیں آفیسز کے اندر ڈیفرینٹ مشینز ہوتی ہیں یا آفیسز کے اندر مختلف ایسے کام ہوتے ہیں جس کے اندر الیکٹرسٹی بہت ساتھ یوز ہوتی ہے جس میں فارجامپل آپ کے ٹیلی فونز ہیں ٹیلیکس ایفیکس مشینز ہیں کمپیوٹرز لیپ ٹاپ فوٹو کاپیئرز ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے لائٹ تو زیادہ بہتا ہے وہاں پہ ہون ہی رہتی ہے یعنی کون کون سے ایفیکس مشینز ہیں ٹھیک ہے کمپیوٹرز ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے فوٹو کاپیئرز ہیں بہت سی مشینز ہیں جو کہ اے ٹی سی یہ بھی الیکٹرسٹی کنزیوم کرتے ہیں یہ بھی اب جو جو آفیسز کا کنسرپ پہلے نہیں تھا پہلے لوگ خیتی باڑی پہ توجہ تھی ان کی لیکن جو جو انڈیسٹریز لگ گیا پھر آفیسز آگئی ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے موڈ آف ٹرانسپورٹ پہلے بھی بات کر لیا اس پہ ہم نے وہ بہت زیادہ چینج ہوئے ہیں پرانے جو لوگ تھے وہ زیادہ پیدل چلتے تھے یا پھر وہ اینیملز وغیرہ کو یوز کرتے تھے لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کارز ہیں ٹھیک ہے ڈیزل پہ پیٹرول پہ چلتے ہیں اس کے لئے بائیکس ہیں موٹر بائیکس ٹھیک ہے ٹرینز ہیں ایرو پلینز ہیں اور یہ سب فیول کنزیوم کرتے ہیں ٹھیک ہے شپس ہیں لاریز ہیں بسیز ہیں وغیرہ وغیرہ سب یہ فیول کنزیوم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے لاس میں آتا ہے انڈسٹریز جو کہ سب سے بڑا کنزیومر ہے انرجی کا ٹھیک ہے کہہ لیں کہ ہی ٹھیک ہے آ ہی ٹھیک ہے کنزیومر ταιا ٹھیک خارن است consumر کسیومر کم م 가져ا کرأو ہوا ahaha جوا نیکہ تھی اندر جس جو پہلے نہیں تھی پہلے سیمپل لائف تھی مارڈرن ہوم ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں آفیسیس کے اندر الیکٹریسٹی یوز ہو رہی ہے پھر موڈ آف ٹرانسپورٹ کے اندر آپ کے جو فاصل فیوز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں انڈسٹریز میں بہت زیادہ لائٹ یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح انوارمنٹ کافی موڈیفائی ہے جس کے لحاظ سے انرجی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ پرڈیوس ہو گئی ہے آگے لیکچرے میں دیکھیں گے ہم کہ مزید اس کو ایکسپلور کریں گے کہ انوارمنٹ کے پر مینز ایمپیکٹ کیا ہے خاص پر پاپولیشن کے حوالے سے ہم سٹڈی کریں گے